اس وقت جو بڑی خبر آ رہی دلی ہنسا سے جڑی ہنسا میں اب تک 20 لوگوں کی موت کی خبر ہے اتر پوروی دلی کے گوکلپوری علاقے میں پردرشن کاریوں نے آگ لگا دی ہے گوکلپوری کے سکرپ مارکٹ میں پردرشن کاریوں نے آگ لگا دی ہے وہیں شاہین بھاگ کی سپریم کورٹ میں بھی شاہین بھاگ کے سنوائی سپریم کورٹ میں ٹال دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی شاہین بھاگ پر سنوائی کے لیے محول ٹھیک نہیں ہے پوروی دلی کے گوکلپوری میں ہنسا پھر سے بھڑ کی ہے انیس اے اجید ڈوول نے دلی کے دنگا گاس علاقوں کا دورہ کیا ہے لگتار یہ ہنسا کی بڑتی تصویریں ایسے میں کیونکہ ہائی کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ نے فیلال سے یہ سنوائی ٹال دی ہے یہ چھے تصویریں ہیں ہنسا کی چھے تصویریں اس وقت ہیں دیش میں رہ کر دیش کو بدنام کرنے والے ہیں کون کون یوں دروی ہیں جو کی لگاتار دیش کو بدنام کرنے کے لیے سریان سر رہا اس طریقے سے آگ لگا رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلی کے دنگوں کا یہ انسونا سچ کون ہے دلی کے دنگوں کے لیے اصلی ذمہ دار کون ہے اور دلی نے دلی کو کس نے دنگوں کی یہ پریوکشالہ بنا کیا ہے گوگل پولی سے راج راج موجود ہے جو کی سکریپ مارکٹ میں جہاں پر آگ لگے تھی راج راج اس وقت وہاں پر کیا استیتی ہے کہ استیتی کابو میں پائی گئی اور سب سے بڑا سوال یہ تھا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دو دن سے لگاتار یہ انسہ وہاں پر جاری ہے اس کے باوجود بھی آج حالکہ ایک سو چوالیس تھی پھر بھی پردرشنکاری آتے ہیں سکریپ مارکٹ میں آگ لگا دیتے ہیں کچھ پہچان ہوئی ہے دیکھئے پردرشنکاریوں کی پہچان ابھی نہیں ہو پائی ہے پولیس کی جو پہلی چنوٹی ہے کہ جہاں تمام جو چھٹ پٹ گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جائے کیونکہ دھارہ ایک سو چوالیس لگائے گے تمام فورسز کو لگائے گیا ہے لگاتار پولیس تمام علاقوں میں جتنے بھی سمیدنسیل علاقے میں وہاں پر فلیگ مچ کریں اسکریپ مارکٹ میں ہوں صبح لگ بک ساڑھے آٹھ نو کے بیچ یہاں پر سوپ نمبر بیس میں آگ لگا دی گئی ہے آگ پر کنٹرول کر دیا گیا ابھی بھی یہاں پر دمکل کرمی ہے آگ بجھانے مجھوٹے ہیں اسکریپ مارکٹ میں یہ تیسری بار جو آگ لگائی گئی ہے کیونکہ ایک دن پہلے کل سامنے بھی یہاں پر آگ لگائی تھی تمام تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سچین تمام یہ جو گاڑیاں ہیں وہ جلی ہے پوری دکانیں یہاں پر جل گئی ہے اس کے علاوہ سچین ایک جو مہتپون جانکاری میں دینا چاہوں گا ابھی سے کچھ دیر پہلے میں کراول نگر علاقے میں ابھی گیا تھا اور وہاں ایک کار میں آگ لگا دی گئی تھی اس کے آگ بجھا لیا گیا حالانکہ لیکن اس چڑک پر لگ بھگ دو سے تین کلومیٹر کا سٹریچ ہے لگ بھگ پچاس سے زیادہ گاڑیاں سرکو پر جلی ہوئی ہے تو یہ تصویریں لگاتار سامنے آئی تھی وہاں پر سرکو پر گاڑیاں جلی ہوئے ہیں ابھی ایک کار کے حوالے کر دے گئے تمام پولیس ٹیم آرے ایف کی ٹیم دنگا ریدو ویرودے گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے گلیوں میں بھیڑ ہے اسے سرکو پر نہیں نکلے دیا ہے اس کی کوسس کی جا رہی ہے لگاتار فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے تو کراول نگر میں اس ستھی ابھی تناؤپون ہے گوکل پوری علاقے میں ہوئے سٹرپ مارکٹ میں آگ پہ کابو پا لیا گیا اس ستھی کنٹرول میں کرنے کی کوسس گئے پتہ پایا کیونکہ پلینگ مارچ ہو رہا ہے فورس تین آتا ہے حالانکہ دنس علاقے ہیں اندر بھیڑ موجود ہیں کون ایسے سمو میں نکلتا ہے اور یا کیا کوئی اس کی اگوائی کر رہا ہے مطلب کیا کچھ اس کے بارے میں فورس یا پھر پولس پتہ لگا ہے کچھ ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں یہ رفتاریاں ہوئی ہیں دیکھیں ابھی ایڈنٹیفائی نہیں ہوئے سچین کو کی جو سرارتی تطوہ ہیں اچانک آتے ہیں اور جو علاقے پر جہاں پر پولس جیسے ہی نکلتی ہے یا پھر ویسے جگہ پر جہاں پر سناٹا ہوتا اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتی ہے بھاگ جاتے ہیں پولس کی کوشش سے ان تمام جو چھوٹی چھٹ پوٹ گھٹنا ہے سامنے آ رہے ہیں اسے کیسے کنٹرول کیا جائے ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے حالانکہ ایسے معاملے میں پولس تمام علاقے میں جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اسے نکالے گی اسے کھنگھال کر ان کی پہچان کی جائے گی لیکن ایسے تطوہ سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے پولس جو لوکل انٹلیجنس ہے اس کی بھی مدد لے رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں کی پہچان کی جائے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو پولس کے جاتے فورسز کے جاتے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں چیک ہے منیش شکلہ ہم رکھ کر لیتے ہیں اس وقت حجوری سے نظر آ رہے ہیں منیش جہاں پر آپ کھڑیں اس وقت اپ ڈیٹ وہاں پر تصویر کیا کہتی ہے کیونکہ مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو لگا دیا جائے یہ جو علاقے جہاں پر انسا ہوئی تھی گرمنٹ رالے جو ہے وہ خود اس پر پوری نظر رکھ رہے ہیں اب آخر کار اب یہاں سے آگستیتی کیا ہونے والی کیا ہے دیکھیں سچین ہمارے پیچھے اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ جو تصویریں خود ہی بول رہی ہیں یہاں ہمارے سامنے دیکھیں تو گاڑیاں جو ہیں جلی پڑی ہوئی ہیں جس طریقے سے سموار کے دینیاں ہنسا ہوئی تھی اگر اس پورے اگر آپ آگے راستے دیکھیں سیجھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چالیس سے پچاس گاڑیاں ایک ساتھ آگ کے حوالے کی گئی تھی اور ان گاڑیوں کو اب دیرے دیرے یہاں پر جو ہے ٹریفک پولیس ہے دلی پولیس ہے وہ یہاں سے ہٹا رہے جو یہ ملوہ ہے اس کو ساف کیا جا رہا ہے اور یہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ لگاتار جو پیراملٹیو فورس ہے وہ یہاں کافی زیادہ گپلائے ہو گئی یہ دوسرے حصے بھی اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں جس جگہ پر یہ جو پیٹول پمپ ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ آگزینی ہوئی تھی یہاں پر گاڑیاں جلا دی گئی تھی تو پیراملٹیو فورس سی آر پی تمام جو یہاں سٹیٹ پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی صفائی کا کام شروع کیا جا رہا ہے میں یہاں قریب قریب چار گھنٹے سوں سچین اور ہر تھوڑے تھوڑے دیر میں ہی اچانک نارے باجو جاتی ہے لوگوں کے اندر کافی زیادہ گصہ ہے دونوں پکش یہاں پر ایک ایک کر کے آتے ہیں اور اچانک ایسا لگتا ہے کہ پھر سے سچوشن خراب ہونے والا ہے تو بہت زیادہ تناؤں ہیں ہم جس تناؤں کی بار بار بات کر رہے تھے اور ہم نے صبح بھی دکھایا تھا کہ اگر آپ صرف دیکھیں سیدیا کو تو صرف گاڑیاں نہیں جلائی گئی ہیں یہاں پر آس پاس گھروں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ دیکھیں تو یہ پراؤپرٹی ہے کسی کا گھر ہے اس کو آگ کے حوالے کیا گیا اس کے بغل میں جو گھر ہے شیشے اس کو کیسے توڑے گئے پتھر بازی کی گئی ان پورے علاقوں میں اور بہت ہی بھائیابہ استطیق ہے یہاں تیسرا دن ہے لیکن آنے کے بعد عجیب سا ایک ڈر لگتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں ہنسا ہوئے ہوگی کیسے لوگوں نے جن کو مطلب ہی نہیں ہے اس طریقے سے انسا میں جو شامل نہیں تو جو سیدھے سادھے لوگ ہیں جو تمام فیملیز ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی صرف یہ گھر نہیں اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو کس طریقے سے موب نے یہاں پر اٹیک کیا ہوا تھا تو یہاں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار جہاں راستی سرکشہ سلاکار آجید ڈوول بات کر رہے ہیں تمام ریلیجیس لیڈر سے پیس شانتی بنانے کی کوشش کی جارہی ہے فلیک مارچ چل رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آئے وہیں پر یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ دلی کو کیا ہو گیا ہے کیا دلی میں لوگوں نے ایسا کلپنا کیا ہوگا کہ اس طریقے سے ہوگا جب دیش کی رازدانی ہے یہاں پر دو سمدہ ہے اس طریقے سے لڑیں گے تمام امریکن راکشپتی آئے ہوئے تھے تبی تو میں نے کہا ہے کہ ایک طریقے سے سنیوجی دیش نہیں کلتی ہے عام لوگوں کا اگر اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آخر کار یہی بھلے انٹیلیجنس ایجنسز کی کیا یہ ناکامی ہے کہ نہیں پتا لگ پا اس طریقے کی ساجش بن گئی یا پھر اب جو ہیں اب بھی چنت کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر کار دلی کو جلانے کے لیے وہ چہرے کون ہیں یا پھر وہ فورس کون ہیں جو کی لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ دلی کا یہی چہرہ دنیا کے سامنے جائے روفی ہمارے ساتھ ہیں روفی کیا میڈیکل سے کیا ریپورٹس ہے اسپطال سے کیا ریپورٹس ہے سچین آج بھی جو گھائلوں کو لانے کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جا رہی ہے اب سے صرف دو سے تین منٹ پہلے یہاں پر دو گھائلوں کو لائیا گیا اور ان کے بارے میں یہ جانکاری مل رہی کہ انہیں مصطفیٰ باد سے لائے گیا اور وہ جو گھائل تھے اس میں سے ایک کی آنکھ میں چوٹ لگی تھی جس کو اندر لے کر جائے گیا اسے کچھ ہی دیر پہلے قریب دس سے پندرہ منٹ پہلے ایک پولس کرمی کو لے کر آیا اندر گئے ہیں علاج کے لیے اور جو پولس کرمی ہے وہ کافی گمبیر حالت میں یہاں پر نظر آئے اور پولس کرمی کو گوکل پوری علاقے میں جو ہنسا ہوئی اس کے بعد یہاں پر صبح لے کر آیا گیا ہے علاج کے لیے یہاں پر جستیتی ہے وہ ابھی بھی کل کی جیسی ہی بنی ہوئی ہے حالانکہ کل جو مریض تھے ان کے آنے کی سنکھیا بہت زیادہ تھی جو دنگے میں گھائل ہوئے تھے آج کچھ کمی ضرور آئی ہے لیکن ستیتی ابھی بھی اسپطال کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ سامانے نہیں ہیں کیونکہ لگاتار جو دنگے میں گھائل ہو رہے ہیں لوگ ان کو یہاں پر لائے جا رہا ہے پولس کے مطابق جو ایم ایس ہے یہاں پر ان کے مطابق ابھی تک جو مریضتوکوں کی سنکھیا ہے وہ بیس ہے لیکن ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا یہ جو آنکھڑا ہے یہ کچھ اوپر بھی جا سکتا ہے تو امید یہ کرنے چاہیے دعا یہ کرنے چاہیے کہ یہ آنکھڑا اوپر نہ جائے لیکن ان کی باتوں سے یہ صاف تھا کہ ابھی کچھ لوگ بے حد گمبیر حالت میں اسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ ہیں اور وہ اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں سچن فیلال یہ کوشش جیسے کہہ رہے ہیں کہ آنکھڑا اور زیادہ نہ جانے پائے اور فیلال یہ جو طریقے ہیں تو کل ملا کر کے جو رکھی جائے محیش گپتہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں محیش امید تھی کہ آج سپریم کورٹ دیکھنا ہے کہ آج اس پر کیا کہتا ہے کیا کوچھ ہوا پورا اپ ڈیٹ محیش اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہمیں بتائیے ذرا کیا صرف ایک بار پھر سے ایک کڑی ٹپڑی کی گئی ہے محیش آواز آ رہی ہے محیش آواز آ رہی ہے آپ کو آواز محیش تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے منی سوال میرا یہی آ جاتا ہے کہ جب اینے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اب میں کیا مانوں کی حالانکہ بیس سے زیادہ بیس لوگوں کے قریب کی موت کی خبر ہے ایک تو کیا انٹیلیجنس نہیں تھا کہ اتنی بڑی حالانکہ یہ انپوٹس تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ شرارتی تطوہ آ سکتے ہیں دلی کو بدنام کرنے کی کوشش تو پہلے ہی دیکھیں شاہین باق کے طور پر دو مہینے سے ہوئی رہی ہے رہا گتار ایسا ہی دوسرا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اب انٹیلیجنس ایجنسز کیا کہہ رہی ہیں کس انپوٹس پر کام کر رہی ہیں یہ جو دنگے ہوئے ہیں سچی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے انترانسٹی ساجش ہے بھارت کی ایمیج کو خراب کرنے کی اور زہر طور پر جب ڈونالٹ ٹرم بھارت میں تھے اس دوران یہ ہنسا بہت ہی پلان ترکے سے کی گئی آپ دیکھیں کہ کیسے جعفر آباد کو شاہین باق بنانے کی کوشش کی گئی اچانک کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ گئے اس کے بعد سچیوشن ٹینس ہوتی گئی اور لگاتار یہ ہنسا یہ فیلتی گئی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی دن ڈلی پولیس نے اس تیتی کو نیانتر کر لیا ہوتا بل پریوک کیا ہوتا زیادہ سنکھیں ہمیں ڈپلائے ہوتے تو یہ جو ہم تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شاید تصویریں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ سوال ہمیشہ پوچھا جائے گا یہ ہمیشہ یہاں کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں جہاں تک آپ دیکھیں تو لگاتار ٹوٹر سے فیس بک سے پاکستان کے ہینڈل سے فیک ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں یعنی پوری کوشش سے پاکستان کی کیے اس تیتیاں نیانتر میں نہ آئیں باقی جگہ اس طریقے سے رائٹ پھیلے آپ نے مہش گپتہ سے بات کر دیکھیں سپریم کورٹ ضرور پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں دلی پولیس سے کہا تھا کہ دونوں پکچوں سے بات کریں سمسیا جو بھی ہے اس کا نپٹارہ کریں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کب تک پولیس موک درشک بنی رہے گی کب تک کچھ لوگ یہاں پر جو چاہیں گے دلی کے اندر وہ کریں گے یہاں پر ہم تمام ان لوگوں سے ملے جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کئی لوگ کافی زیادہ گسے میں ہیں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کو ہم نہیں چاہتے کہ کیمرے پر آئے اسی لئے ہم ان سے بات نہیں کرا پاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہنسا ہوئی ہے کس طریقے سے یہاں پر لوگوں نے حملہ کیا اور اس دوران یہاں جو آس پاس لوگ تھے کیسے انہوں نے اپنی جان بچائی دیکھئے نقصان جو ہوا ہے پہلی بات تو بہت زیادہ ہوا ہے اور جان مال کی حانی بہت ہوئی ہے پچھلی سائٹ سے یہاں سے سارے مومنس ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سائٹ نے دوسرے سائٹ پر اٹیک کیا ہے سب کی یہاں پر ایک الگ کہانیاں ہیں لیکن زہر طور پر سوال یہی ہے کہ اگر پولیس نے اور یہاں سیکیورٹی فورس نے پہلے دن ایکشن لیا ہوتا تو یہ استیتیاں نہیں آتی اب جو ہو گیا ہو گیا لیکن یہ استیتیاں دوبارہ نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں گصہ کم ہو گیا ہے یہاں لوگوں کے اندر ابھی بھی گصہ ہے زہر طور پر یہ آنے والے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کافی ہم ہوں گے سبھی پکشوں سے سمجھائے جا رہا ہے اور ہم بھی ان سب لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ دلی کو سمجھنے کے ضرورت ہے کیونکہ دلی کا یہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے کو لوگ جانتے ہیں دلی کا دلی ایک پریم کی جگہ ہے جہاں لوگ مل کے رہتے ہیں اور راج راج مکہ منتری کہہ رہے ہیں کرفیو لگا دیا جائے اور گرہ منتری خود نظر رکھے ہوئے ہیں اینے سے خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اب ایسے میں آپ نے کہا کہ اندر جو ڈنس علاقے وہاں پر اب بھی بھیڑ ہے وہاں تک اپروچ کیا جائے بتایا جائے لوگوں کو کہ بھئیہ کوئی آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مار دیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ صرف ایک ساجش ہے ان تک آؤٹریچ ہو سکے اس کے لئے کوئی پلان جو تمام جو ڈنس علاقے ہیں بھیڑ بھار والے جگہ ہیں جہاں پر گلیوں میں لوگ ہیں ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں گلیوں کے اندر پولیس کی کوشش ہے کہ تمام ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے بقاعدہ ایناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی سکس کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں آپ واہوں میں نہ آیا اور لگاتار سوسل میڈیا پر تمام چیزیں کو جو فیلایا جا رہا ہے سوسل میڈیا کے جاریے میسیج دونوں کمیونٹی کے بیچ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں تمام کمیونٹی کے بیچ ایسے ایسے میسیج وائرل کیے جا رہے ہیں جو سائے ٹیلی ویجن سکرین پر نہیں دکھایا جا سکتا ہے ایک پترکاریتہ کے لحاظ سے اسے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں ویسے میسیج ان کے پاس ہے پولیس ان سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ بہکاوے میں نہیں آئے لوگوں سے ایسی چیزیں آئے اسے ڈاؤنلوڈ تک نہ کریں اس طرح کی جو اناؤنسمنٹ دلی پولیس کی طرف سے کیا جا رہا ہے پولیس ان کے علاقے میں جا رہی ہے جو بیٹ کانسٹیبل کے ذریعے ان تمام لوگوں سے باتچت کر رہی کہ آپ بہکاوے میں آئے ہیں ایسی چیزوں پر دھیان نہ دیکھو کہ اس سے نقصان اور آپ کا اور سماج کا ہو رہا ہے دلی کا ہو رہا ہے تو یہ کوسس دلی پولیس کی طرف سے لگاتار کی جا رہی ہے لوکر انٹلیجنس کی مدد لی جا رہی ہے تاکہ اگر کچھ ایسی گھٹنا ہے اگر لوگ گیدر ہو رہے ہیں اور اس طرح کے اندر ان کے من میں چل رہا ہے تو اس کی جانکاری پولیس کو دے اور ویسے ہی پولیس ان تمام جگہوں پر پہنچ رہی ہے اپنے فورسز کے ساتھ پہراملیٹری فورسز کے لائٹ کے ساتھ کہ ایسی گھٹناوں پر کیسے کنٹرول کیا جائے یہ قوایت لگاتار پورے نورتھز ڈسٹرک میں چل رہی ہے یہ قوایت پورے نورتھز ڈسٹرک میں چل رہی ہے ان تک لوگوں تک پہنچا جائے اور فیلحال جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو فیک نیوز ہے ویڈیوز ہے بھڑکاؤ واشن ہے اس طرح کی چیزیں جب آ رہی ہے ایک بار پھر سے میں محش گپتہ خارو کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس سے پہرے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ شاہین باگ کے بند راستے پر سنوائی کیلئے جو ابھی محال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے شاہین باگ کے معاملے میں سپریم کورٹ کہے کہنا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ایک بار ٹپنی وئی آئی ہے سارجنگ جگہوں پر پردرشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ ویرود کر سکتے ہیں لیکن روڈ جیم نہیں کر سکتے ہیں محش گپتہ کیا ڈیٹیل ایس میں اور دیکھیں آج سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے پر آدیش جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ محال ٹھیک نہیں ہے اور تیئیس مارچ تک کے لئے معاملے کو ٹال دیا لیکن اس بھی سنوائی کے دوران جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ محال ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ نے دلی پولیس اور کین سرکار دونوں کی کھچائی کی دلی پولیس کو کہا کہ انہوں نے سمیہ پر کاروائی نہیں کی جن لوگوں نے بھڑکاؤ بیان دیئے ان کے خلاق کاروائی نہیں کی کین سرکار کو کھچائی کرتے ہوئے کہا کین سرکار نے پولیس کو ایسا محال نہیں دیا کہ وہ خود اپنے سطر پر کوئی کاروائی کر سکتے کوئی دشا نردیش نہیں دیا اور ایسا محال بنایا کہ پولیس جو ہے اپنے لیول پر کوئی دیسیجن لے سکے کوئی کاروائی کر سکے یہ بھی کہا سپریم کورٹ نے کہ جیسے یوکی کی پولیس ہے وہ خود کرتی ہے ساری کاروائی لیکن اس کے جواب میں جو سولی سیٹے جنرل تھے انہوں نے کہا کہ ایک آنسٹیبل کی موت ہو گئی ہے جو گھائل ڈی سی پی وینٹی لیٹر پر ہیں اور ایسے محول کے اندر جو ہے کافی سیم سے کام کرنا پڑتا ہے کہ جو فیلڈ کیا محول ہے موقع پہ کیا محول ہے اس کو بھی دیکھنا جروری ہوتا ہے لیکن جب یہ بات اٹھی کہ شاہین باگ کو لے کر کہ شاہین باگ کا ایشو ہے تو کورٹ نے کہا ابھی محول ٹھیک نہیں ہے اور اس کی یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ میں حالانکہ چرچہ کی کہ یہ وکیلوں نے اس بات کو بار بر اٹھایا کہ کم سے کچھ انٹریم آرڈر دے دیا جائے شاہین باگ کو لے کر اس پر سپریم کورٹ نے کوئی انٹریم آرڈر نہیں دیا ہے اور یہ کہا کہ ابھی محول ٹھیک نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اکتریسے اس معاملے کو 23 مارس تک یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اگر سپریم کورٹ اس پہ کچھ بھی ٹھیک تو کل ملا کر یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سٹیٹس کو جیسے کہ پہلے تھا وہی بنا ہوا ہے علاقہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سرکار کی پولس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے بات یہ کہی گئی ہے کہ اس طریقے کا پروٹیسٹ جو ہے وہ قطعی جائز نہیں ہے جہاں پر آپ سڑک جام کر دیجئے آپ سب ہمارے ساتھ بنے ہوئیے چھوڑے سبر ایک واپس آ رہے ہیں